اسلام علیکم آج مورخہ 11 اگست 2020 حمزہ فونڈیشن نیوز کے ساتھ خوش آمدید پاکستان کی کرونا سے نمٹنے کی حکمت عملی کی عالمی سطح پر پذیر آئی بل گیٹس نے پاکستان کی اس کامیابی پر کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت نے کرونا سے نمٹنے کے لیے محنت کی ہے سخت اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں کرونا کیسز میں کمی آئی وزیراعظم عمران حان سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوزکر کی ملاقات وزیراعظم عمران حان نے ایک بار پھر کشمیر کا مسئلہ اٹھا دیا مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے اگاہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھارت کی جانب سے سرحدی خلاف ورزیوں کے متعلق اگاہ کیا ان سی او سی نے خبردار کیا ہے کہ اگر محرم میں ایسو پیس پر عمل نہ ہوا تو کرونا کیسز بھڑ سکتے ہیں وفاقی وزیر عصد عمر نے کہا کہ محرم میں احتیاطی تدابیر اور نظم و ضبط پر عمل کرنا بہت اہم ہے وزیراعظم عثمان بزدار کی زیر صدارت کابینا کمیٹی برائے امن و امان کا اجلاس وزیراعظم عمران کی محرم میں مکمل سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت لاؤڈ سپیکر پر پابندی کے قانون پر سختی سے عمل درامت کرایا جائے محرم میں کرونا پھلاؤ روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کرنے کی ہدایت جاری شدید بارش کے بعد لاہور ڈوب گیا سڑکیں دریا بن گئیں موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں خراب ہو گئیں بارش کی وجہ سے لاہور کے کئی علاقوں میں بجلی بند ہو جانے سے شہری پریشان اللہ حافظ